اس سیگمنٹ کے آغاز میں میں آپ کو بتاتا چلوں چونکہ انٹرو صحیح نہیں دیا گیا تھا یہ ایک بار پھر سے ہوگا اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفت اقبال 2.0 میں خواتنی حضرات آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا سیگمنٹ ہے ڈمی میوزیم ڈمی میوزیم میں آج ہم نے مدعو کیا ہے بہت ہی موزز بہت ہی پیارے ہمارے مہمان ہیں میں آپ کو ڈیوک آف اکارا بھی کہا جاتا ہے اور یہ اکارا شہر میں رابن ہوت کے نام سے بھی مشہور ہیں میں ویلکم کرنا چاہتا ہوں جناب آفتاب اقبال صاحب جناب چکریہ میں آپ کا ادا کر چکا ہوں آپ کو یہ بات بھی کنوے کر دی گئی تھی کہ چونکہ چیزیں بہت ہوتی ہیں ہم نے یہاں پہ آج نصیر بھائی کا چیلنج بھی کرنا ہے تم لوگوں کے ساتھ اور کس کے ساتھ اسی نہیں کرنا تو اڑنا پاہی تُس بھی تکارا کرو مریقہ دا فوجی اندھا سوال کرے دو میں جواب دوں کوئی ایٹھیکس ہوتے ہیں اچھا جی سوال کی طرح آتے ہیں آپ کی جو ابتدائی تعلیم ہے اس متعلق ذرا بتائیے بڑی دفعہ بتا چکا ہوں ایک دفعہ اور بتا دیجئے پیسے نہیں لیتے آپ سینٹ میریز کانونٹ سائیوال آرمی پبلک سکول اکارا گورنمنٹ کالیج لاہور سینوزے سٹیٹ یونیورسٹی کلیفورنیا خات نظرات آپ کو میں اپنے بارے میں بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلوں گا مہینے میں کم از کم تین مرتبہ گلگت بلتستان جاتا ہوں اگر اس سے کم مرتبہ جاؤں تو یقین کیجئے ناغہ پربت رونا شروع کر دیتا ہے ناغہ پربت کی سسکیاں میں یہاں بیٹھ کے حماتن گوش سنتا ہوں حماتن گوشت حماتن گوشت حماتن گوشت حماتن گوشت حماتن گوشت محب تینکا میں یہ سب کچھ کرتا نہیں ہوں میرا نکل جاتا حماتن گوشت آگے بڑھتے ہیں طبت طبت یقیناً جناب کو بھی کافی شوق ہے گھومنے پھرنے کا طبت کی کچھ خاص بات اگر انعیت ہو جائے تو بڑی نوازش ہوگی بعد میں میں بھی شیئر کروں گا کیا خاص بات کیا اس کا کیپیٹل کیا ہے لاحاصہ جواب بالکل درست ہوا ایچ پرونانس نہیں بھی کرتے لیکن زیادہ کیا جاتا ہے لاحاصہ لاحاصہ یہ بڑی لاحاصل سی گفتگو ہو رہی ہے وہ لاحاصلی ہے لیکن میں یہاں پہ ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ طبت میں ایک ایسی چیز کی شروعات ہوتی ہے دریائے سندھ کی ایلو کیونکہ آپ کے اور میرے دونوں کے خاص نظرات دل کے بڑے قریب ہیں جا طبت میں دریائے سندھ کی پیدائش ہوتی ہے وہ اس وقت بلکل نالی کی صورت میں ہوتا ہے وہاں پہ نومولود سا بچہ سا وہاں سے اپنا سفر کا آغاز کرتا ہے چلتا 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 یہ یہاں گیا یہ بھارت سے یوں گھوما ہے اور گھومتے گھومتے اپنی شرارتیں نٹ کٹ پنا لیتا وہاں یوں یہاں کر کے پاکستان میں انٹر ہوا وہاں پہ وہ بلکل اپنے جو بھن پہ ہوتا ہے کس مقام سے انٹر ہوتا ہے آپ بتائیں نا انکر آپ ہے نہیں پیسے تو آپ بھی دیتے ہیں کارگل کارگل سے تینکیو سو مچ اس کا سب سے بڑا سنگم کونسا ہے یہ بتائیے جناب شرمائیے مت بتائیے آپ بھی بتائیں نا میں بھی میں بھی بتا رہا ہوں میں بھی بتا رہا ہوں لیکن آج کیونکہ مہمان آپ برطانیہ دیلی داللہ چہہ جا کےدی بیٹھا ہوں چاہو بھی پی رہا جواب بھی دے رہا پرگر بھی کھا رہا جاجونو ہس کے بلاہا بھی دے رہا فکیل ہم ہیوں دو آسے ایس کریم لے آ رہا ہے کیا کہنے اورے انہیں جرمکی کیتا ہوں خپلو کے پاس خپلو کیوک اور دریائے سندھ کا سنگم کیوک با با ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ وہ جب پاکستان میں آتا ہے تو اپنے فل جوبن پہ ہوتا ہے اربرا تسی آفتا پہ بھارنے تسی نجے کھان لگ رہے ہیں نجے کھان نجے کھان ایک تب لے آنا ہے لورہ پتے ہی کیا رکس کرتی ہوگی جو دریائے سندھ پاکستان میں رکس کرتا ہے اوہ 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 کس نے بتایا آپ کو کہ وہ رکس کرتا ہے یہ گھومتا ہے یہ اس کو رکس ہی کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ہر جگہ نہیں گھومتا ہے ایسا ہی کام کا جہاں جہاں بل کھاتا ہے کوئی بھی دریا کوئی بھی ندی جی وہ بڑی حسین لگتی ہے لیکن یہ کوئی اتنا بل کھاتا ہوا دریا نہیں ہے تو آپ وہ بتاتے ہیں کہ ایک بڑا حسین بل کھاتا ہوا دریا وہ تو جب یہ بہت بڑا بہت حسین پرشکو ہو جاتا ہے اوہ وہ کالا باگ کے پاس اچھا کالا باگ کے پاس وہ یہ کرتا ہے آپ صحیح نہیں یہ نہیں کرتا ہے ایک ہی دفعہ صرف بل کھا رہا ہے اچھا یہ ایک دفعہ جیسے چنیوٹ کے پاس بڑا خوبصورت بل کھاتا ہے پہاڑیوں کے ساتھ